اس طرح کا باکس دیکھنے کے مل جائے گا سامنے کے طرح آپ کو موٹو لڑا کے برانٹنگ دیکھ جائے گی اور نیچے لکھا ہوا ہے موٹو ای فائپ پلس تو سب سے پہلے ہمیں یہاں پر موائل مل جاتا ہے اسے ہم نکال لیتے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں پہلے سے ہی کور لگا ہوا ہے تو کور کو ہٹا کے دکھاتا ہوں تو کور کوئلٹی کچھ ہے ٹھیک ٹھاک یہ ہے اب اسے رکھ دیتے ہیں سائیڈ میں اور موائل کی طرف آپ اس کی سپیسفیکشن دیکھیں ہوں گی سٹیکر میں جس کی پانچ ہار ایمیج کی بیٹری بارہ میگا پکسل کا ریئر کیمرہ اور فنگر پرنٹ سکینر پیچھے کی طرف پائپ میگا پکسل کا فرنٹ کیمرہ اور بہت کچھ سپیسفیکشن دیکھنے کے لیے مل جاتے ہیں اب اسے رکھ دیتے ہیں سائیڈ میں اور باکس کھولتے ہیں تو اوپر کی طرف ہمیں اس کا جو ہے یوزر مینویل مل جاتا ہے اور یہاں پہ ہمیں مل جاتے ہیں ایک سیم ایجیکٹر تو اسے نکال لیتے ہیں اور ادھر آپ کو مل جاتا ہے اس کا وارنٹی کارڈ موٹورولا کا اس کو سیٹ پر رکھ دیتے ہیں یہاں پہ ہمیں مل جاتا ہے ایک چارجر یہ نورمل چارجر ہے اور یہاں پہ مائکرو یویس بی کیبل مل جاتی ہے چارج کرنے کے لیے اسے کھول لیتے ہیں دیکھ سکتے ہیں مائکرو یویس بی کیبل ہے اور دیکھ لیتے ہیں باکس میں کچھ نہیں ہے اسے رکھ دیتے ہیں اب موبائل کی ریفر کو جو ہے ہم بٹا لیتے ہیں ریفر کو ٹین کو اس طرح کا موبائل دکھتا ہے سامنے طرف پلیس پیچھے ڈویل ریزر کیمرہ موٹو کی ورائنڈنگ اور ایک دب بلیک فنسنگ ہے تو چلیے اب اسے پاور آنڈ کر لیتے ہیں موٹو کی بینڈنگ لینگج سیلیکٹ کر لیتے ہیں تو میں نے سب چیزیں سیٹ اپ کر لیا ہے کچھ اس طرح کا ہوم پیچ ملے گا سیٹنگ میں چلے جاتے ہیں یہاں پہ موٹو رولا موٹو ای فائی پلس انڈرویڈ ایٹ پوائن ون اوریو پہ ورک کرتا ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں سولہ جی بی سے یہاں پہ چار جی بی جو ہے یوز کرتا ہے باقی کا بچ جاتا ہے تو آئی ہوپ آپ سے کوئی ویڈیو پسند آئی ہوگی ایسی ویڈیو پانے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا اور بیل آئیکن کو بھی دبا دی گئے تاکہ ویڈیو کی نوٹفیکیشن آپ کے پاس پہنچ جائے موسیقی